موسیقی علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین کریٹ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آپ کی ہوسٹ آمنہ سلمان ہاتھے ہیں جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس شو میں ہم دور حاضر کے مختلف مسائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہر جاننے کی سلوشن جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سلوشن ہمیں مل جائے بیسکلی آج کا شو تو میرے خیال سے ایک سلوشن ہی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے اگر آپ کا کوئی جسمانی اس کم ہے کوئی باڈی بارڈ آپ کا کم ہے کہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس دوران آپ نے پوزیٹیو کہتے رہنا ہے مایوس نہیں ہونا اور اگر مسلم ہم مایوسی تو کفر ہے تو اس چیز کے آج ہم دیکھیں گے ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں کچھ حرصے سے ایک کمپنی کام کر رہی ہے باویاونکس کے نام سے جنہوں نے بہت سے مایوس دلوں میں امید کی کرن جگائی ہے مسائل حل کیے ہیں وہ ہیں ہمارے پاکستانی انجینئرز اویس حسین اور انس نیاد انہوں نے ہاتھوں سے معذور لوگوں کے لیے ایسے مصنوعی بازو بنائے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں آپ کے اکورڈنگلی آپ کے سینس کے اکورڈنگلی کام کرتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ جو سوپر ہیروز ہیں ان کے مطابق مطلب آپ کی پسند کے مطابق آپ کو جو سوپر ہیرو پسند ہے اس پر مبنی ہوتے ہیں وہ بائیونک ہاتھ انہی کے کمپنی کے ٹیم میمبر ہمارے ساتھ موجود ہیں مواز ساہد یہ بزنس ڈیویلیپنٹ مینجر ہیں بائیونکس میں اور ٹیچنگ فیلو بھی ہیں لامز میں اسلام علیکم کہتے ہیں مواز علیکم علیکم آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ بیسیکلی ایک بہترین مثال ہیں اور آپ کا جو سفر ہے وہ سب کے لیے ایک مشعلے راہ رکھتا ہے کہ جن حالات سے یا جن ایک انسیڈنٹ کو پیس کرتے ہوئے آپ نے اپنی لگن محنت اور حمت سے وہ مرحلات تیہ کیا مواز ہمارے ناظرین آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو سارا یہ سفر ہے وہ کیسے تیہ کیا بیسیکلی ہوا کچھ ہیسے تھا کہ آسے گریبن ڈیٹھ سال پہلے ٹونٹی ٹونٹی جولائے میں مجھے کرنج لگا تھا جس کی وجہ سے میرا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ مجھے ایمپیوٹ کروانا پڑا تھا مطلب کٹوانا پڑا تھا کیونکہ جو بلٹ تھا وہ سرکولیشن رک گئی بھی تھی ہینڈ ڈیڈ ہو چکا ہوا تھا تو اس سے بیسیکلی سینیریو یہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ ہینڈ میں بچانے ہی کوشش کرتا تو وہ بچ نہیں سکتا تھا مطلب بالکل یہ دیکھ سین ہو گیا تو لیکن سینیریو اسری کیسے تھے کہ مائن میں چیز یہ چل رہی تھی کہ یار ایک چیز ہی جا رہی ہے تین بچ بھی تو رہی ہے ایک ہاتھ بچ گیا دونوں ٹانگیں بچ گئی ہیں آواز آرہی ہے کان چل رہے ہیں آنکھیں چل رہی ہیں کوئی مستہ نہیں چیز جا رہی ہے اس کا بھی کوئی نوکہ سلوشن آویلیبل ہوگا کیونکہ میرا اپنا بینکرون کیونکہ ساوٹری انجنیرنگ سے تھا تو solution میکنگ کی آدت پڑی بھی تھی کوئی نوکی solution آویلیبل ہوتا ہے چیز کے اندر تو ایون جب بیڈریس بھی چل رہا تھا تب میں solution پر working کرا تھا پوری دنیا میں دکھا میں نے کہ 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 پر 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 بنایا بنایا انویمت کیا اور دیفنیلی کو دوبارہ انیبل کرنے کے لئے انہیں اسکو پر working کر رہے تھے وہ سو سو باپس جا بہت بڑا چیز جا میری لائف میں چیز سو پر پی پی لگو پی لگو پی کہ ہاتھ کیسے کٹا یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سمپیٹھیکٹک زیادہ ہوتے تھے اور بہت بہت چیزیں ہوتی تھیں لوگوں کو تھوڑا سا نظریہ بدلا لوگوں کوسٹنز بدلے لوگوں کو سری سے بدلے بھائی یہ کیا ہے یہ کام کرتا ہے یہ دلتا ہے تو ان کا میں بتاتا تھا کہ بھائی یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے میں پاکستان سے ہی لگوا کر آیا ہوں تو وہ لوگ بڑا حیران ہوتے تھے ایک سلیشن جو میرا اپنا وہ تھا کہ سلیشن کے اوپر ورکنگ کر 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 کرتے کرتے تو اللہ کلاک کلاک شکر ہے الحمدلی اللہ کہ ایسا کرنا ہوا اللہ کہ کہ میں ان کے ساتھ Lahore جا کے بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ انکانٹیک تھا ان کو میں سلیشن کے اوپر بات کرتا رہتا تھا میں ان سے کہ اس کے اندر یہ اپریٹ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ مازویا پھر ہمارے پاس کراچی ہی آتے ہیں یہ بسکلی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بلکل یہ ایک تو ویرے بل ہے پلگ ان پلے ڈیوائس ٹھیک ہے اور اس کے اندر بسکلی بیٹریز ہوتی ہیں بیٹری ہوتی ہے اس کے ایک ٹھیک ہے اس کو چارج کرنا ہوتا ہے وہ جب آپ نے رات کو سونے سونے سے بلے چارجنگ پر لگا دیں سبح آٹ کے بیٹریز کے اندر انزرٹ کر کے تو آپ دوبار اپنا آمز یوز کرنا شارٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت آسان ہے اس میں بسکلی ایسے ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے اپیوٹیشن ہی ہوتی ہے اس کے آگے سے بسکلی سنسز آ رہی ہوتے ہیں کنٹینسلی ٹھیک ہے آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے آپ کا ہیٹ آگے ہے ٹھیک ہے تو انہی سنسز کو بسکلی جو اس آم میں ایم بیڈیڈ سنسز ہیں وہ ان سنسز کو ان سنسز کو کنورٹ کرتے ہیں پروپورشن موومنٹ میں یہ بسکلی جو میں اب یہ یوز کر رہا ہوں یہ میں اپنی سنسز کے تو ہی یوز کر رہا ہوں یہ میں نے بند کیا بہت تو یہ بند ہی رہے گا یہ نہیں کھلے گا جب تک میں خود نہیں کھل مطلب یہ آپ کی جو سنسز ہے اس کے اکورڈنگلی مطلب بلکل ایک اریجنال ہاتھ کی طرح یہ کام کر رہا ہے بلکل لگ نہیں رہا بلکل ایسے ہی ہے اچھا تو یہ کوئی پرابلم ہوتی ہے مطلب بلکل کچھ اٹیچ ہونے میں یا اس طرح کوئی کس طرح آپ اس کو مطلب پرس ٹائم اگر آپ نے لگایا ہے تو کیسے پیل ہوگا کہ سنسز اس میں جا رہی ہیں یا مطلب جیسے یہ موپ کیسے کرے گا بیسکلی ایسا ہوتا ہے کہ سنسز آ رہی ہوتی ہیں جب اپکے جو اٹیکلیشن ہوئی ہوتی ہیں اپیٹیشن ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کنجنلل بھی ہوتے ہیں بس آپ نے آگے سنسز کو فیل کروانے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سنگنل جو آ رہے ہوتے ہیں وہ سنسز اس کو کہچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسی آپ رسپونس دیتے ہیں کہ ہاں بھئی میں یہ کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سنسز اس کو کنورٹ کرتے ہیں پھر آگے وہ ہینڈ جو ہے وہ اپنا آپ کو دی یعنی کہ اس کا اپنا پورا پروسیجر ہے ہینڈ بننے کا بھی ٹھیک ہے تو وہ اس کو ان سنگنلز کو پھر کنورٹ کرتے ہیں کنورٹ کر کے پھر اس کو ایک پورا اینے کے ایک موومنٹ کے اندر لے آتے ہیں کہ کہیں ایسے فیل ہی نہ ہو کہ کچھ ہے ہی نہیں سو ایسے لائک کہ بھائی میں اگر شرٹ پوری نیچے اگر میں کر لیتا ہوں تو پتا بھی نہیں چلتا کہ میرا آم ہے نہیں پتا چلے گا exactly تو یہ کچھ سٹیجز پہ ہوتا ہے مطلب آپ پہلے کیا سٹیجز ہوتے ہیں وہ بتائیے سٹیجز کچھ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم لوگ بینیفیشریز کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے بینیفیشری آتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس وزیٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ان کی وہی چک کیا جاتا ہے کہ کہاں تک ایمپیوٹیشن ہے کیونکہ ہم لوگ بلو ایل بو پر بھی بڑکن کرنے باب ایل بو بھی ٹھیک ہے پھر ان کی کہتے ہیں اگر ان کو ایکسیسیز ریکوائیٹ ہوں ٹھیک ہے اگر دوکٹر کے ساتھ کنسیٹیشن ریکوائیٹ ہوں انہیں وہ پروائیٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے مین وائل جو سائز لیا ہوتا ہے اس کے اندر جو آم بننے کا پروسس سٹارٹ ہو چکواتا ہے بیک ان پر ٹھیک ہے اور 10 to 15 days کا almost پروسس ہوتا ہے جس میں آفٹر سارا ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ان سے پوچھا جاتے کوئی مسلا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ٹیسٹنگ کے کوئی ریزلٹس اچھے آئیں یعنی کہ وہ پروپر لی کہتے ہیں ابھی کوئی issue نہیں ٹھیک ہے جو اٹیمٹ ہے وہ صحیح چلے سیکنڈ اٹیمٹ صحیح چلے وہ اپنی ورکنگ کر کے جائیں ٹھیک ہے تو پھر جو آس سٹیپ ہوتا ہے اس میں لوگوں نے پروائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے صحیح میں آپ کی کمپنی کی پروپائل ویجٹ کر رہی تھی تو اس میں مجھے میں نے ایک بلکے سٹوری بھی پڑی تھی کہ جو پیرنٹس ہیں بچے میں نے موسی بچے دیکھے ہیں ابھی جو میں نے بچوں کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم کافی پریشان ہو کے کچھ ٹریٹمنٹ نہیں آ رہا ہوتا خرچہ ہوئے جا رہا ہوتا ہے اس بارے مجھے بتائیں جو پیرنٹس بہت پریشان حالات میں آپ کے پاس آتے ہیں مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں سینریو ہوتے ہیں 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 لوگ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں کیونکہ جب انہیں solution ایک نظر آ جائے ان کے سامنے ورکنگ ہوتی بھی چیز نظر ہوتے ہیں آپ چیز کیونکہ ہوتے ہیں ہن زندگ frez کو سbin سب بچے اور اگر شکر بچے اگر میں آپ کی سب کچھ ہی ہے طریقے کا صرف آپ کے اپنے ہوتے ہیں تو وہی جب پیرنٹس آپ سے وہ اہلے کر رہا تھا ٹھیک ہے عام لگوانے کے بعد even اور کونفیڈنس آ جاتا ہے بندے میں وہ اس طریقے سے آ جاتے کیونکہ لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر ایسا آپ کو چیزیز کر رہے ہیں اور پاکستان نے تو ایسی جب آپ کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں یہاں تو acceptability بہت اچھی ہوتی ہے یہاں بہت نیگیٹیو ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے جو چینج جو ہے وہ بسیکل یہ ہوتا ہے کہ acceptance اللہ کا شکر ہے تو جب میرا جو لائف میں چینج آیا لوگوں کا نظریہ بندہ ٹھیک ہے سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کونفیڈنس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا پھر پیرنٹس بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ بچوں کے بائی برث یشوز ہوتے ہیں ان کے کچھ کسی کا بازو نہیں ہے یا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو ان کے کچھ میں نے جیسے دیکھا تھا کہ بچی کا پرسٹ ٹائم اس کا بازو لگاتا آئے گیا تو بائی برث یشو تھا تو ان کے کچھ سیکلوجیکل سیشنز ہوتے ہیں بچوں کے بچوں کا تو سنیریو ہے جو بنا ان کا تو سنیریو ایسی ہوتا ہے جیسے بھی آپ نے مومین آکا دیکھا ہوگا جیسے بلکل 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 بچی ہے جو ہم لوگ نے بھی یہ ورلڈ کیا ہوئے پہلے تو ہمارا ایک بچہ ہے سر آپ کی طرف کنیکشن ایرر آ رہا ہے گیا سوری میرے پاس ٹھیک آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے بتائیے بچے کے بعد بتایا تھا جیسے بلکل جیسے بلکل پہلے ہم لوگوں نے اس کا ورلڈ ریکارڈ فائل کیے کیونکہ سب سے چھوٹا بچہ ماشاءاللہ وہی ہے پاکستان سے کیونکہ پہلے جو پریبیسی تھا وہ آٹھ سال کا بچہ ہے جو کہ یوکے سے ہے اس کو بائنے کام لگایا تھا یوکے کے کمپی نے لگایا تھا لیکن ہم لوگوں نے چار سال کی بچے کو لگایا اب یہ مومینہ جو ہے ماشاءاللہ تین سال کی اس سے بھی چھوٹا ایلسا کا جو 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 جنجل ہوتے ہیں بلکل 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 تو ابھی مومینہ کو جو آپ لگے بسیقل چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا بائی برث نہیں ہوتا ان کی جو کانسلنگ میں سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے ان کے پیرنٹس ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں کانسلنگ ضرورت نہیں پڑتی اگر پیرنٹس نے پوپرلی کانسلنگ کی ہو اور بچے کو اب جیسے مومینہ کا تھا وہ ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ بچی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل 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 کرنے میں ٹھیک ہے وہ اس کو جو بلائیا اس نے اپنا جو بلکل 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 ایسے ہی ہے کہ بلکل پکستان کے اندر بجو بلکل 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 آپ بلکل 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 کو نکال لیتے ہیں. سہی. تھوڑا سا میں دوبارہ اس بات پہ آؤں گی ناظرین ایک بار پھر سننا چاہیں گے مجھے یہ بتائیے وہ جو آپ کا تھوڑا سا دورانیا تھا. جب آپ انسان تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے. کون سی ایسی باتیں تھی کہ آپ پوزیٹیو رہے. آپ بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے. کیسے بھی حالات ہوں؟ بیسیکلی جو سب سے میجریز یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے مومنٹس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس موجود کیا ہے. کاؤنٹ یور بلیسنگز. اس طرح کے مومنٹس میں کبھی نیگرٹیو پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں نہ لے کر آئیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا میری ایک چیز چلی گئی. ایک چیز گئی ہے. میرا مائنڈ یہی تھا کہ ایک چیز گئی ہے. تین بچ گئی ہے. یہ تین بھی جا سکتی تھی. جان بھی جا سکتی تھی. Even I was announced dead on that spot actually. کیونکہ میرے ڈاکٹر جو وہاں پہ ساتھ دیکھ. ڈاکٹر بھی وہاں پہ تھا جو مجھے کرنٹ لگا تو اس نے لے کہہ دیا ماتا کہ بھئی باڈی کے پاس کوئی نہ چاہی ہے. اگر باڈی میں کرنٹ بہا تو دوبارہ کھیش لگا کرنٹ. تو مجھے یہ ٹرم پتہ تھی کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کو نام سے نہیں بلاتے وہ باڈی کہتے ہیں. تو جب اس نے یہ کہا مجھے آواز مجھے آواز آ رہی تھی نظر بھی آ رہا تھا لیکن مجھے اسے ہلا نہیں جا رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا. تو جب اس نے کہا ہے نا کہ بھئی باڈی کے پاس کوئی نہا ہے کہ لو جی ماں صاحب یہاں تو جاں نکل گئی ہے یہاں جاں نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو کلمہ شلما پڑھ لو. تو میں نے تو on that spot اپنی طرف سے کر دیا کہ ٹھیک ہے اللہ جو منظور صحیح ہے کلمہ پڑھلے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زندگی لکھی بھی تھی تو ایک black hole سے یوں نو واپس آیا ایتم کر کے تو یہ جسے اللہ رکھے اسے کان سکتے ہیں exactly تو میں نے یہی تھا کہ یار ماں صاحب جہاں سے واپس آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی بچی کسی مقصد کے لیے بچی ہوگی مقصد کو تلاش کریں solutions کو تلاش کریں blessings کو count کریں جو جو آپ کے پاس موجود ہے اور negativity سے جتنا ہو سکے دور رہے ہیں exactly بہت ضروری ہے اور مجھے یہ بتائیے آپ کا صرف ابھی آفیس کراچی میں ہے تو جو بیچارے پنجاب کے لوگ ہیں انہیں all the way کراچی جانا پڑتا ہے تو کہیں اور ابھی آپ کو آفیس کوئی اپنی برانچ یا مطلب کوئی set up آپ کو کچھ پلان ہے اس بارے میں جی جی انشاءاللہ ہمارا پلان ہے ایک چیلی شنیریو ایسے ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ جتنا کام بھی انس بھائی رویس بھی پہلے پریویس دیکھ کریں تو خیر میں نے بھی جب سے جوائن کی ہے تو میں کنسیر کرتا ہوں part of the team ابھی تک جتنا کام بھی بائنکس نے کیا ہے یا ہو رہا ہے یہ پاکٹ سے کیا ہے ایک طریقے سے ٹھیک ہے نہ گورنمنٹ سپورٹ ہے نہ کوئی کمپنی کے ساتھ سپورٹ ہے تو جتنا بھی کیا جا سکتا ہے وہ ایک منیمال رسورس کے ساتھ میکسیمم آؤٹپوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی تو کرنٹلی تو کرنٹلی مہین ہے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پائپ لائن میں چیزیں ہیں بھی ہم لوگ آگے کے پی کے پنجاب اور گلگت یا بلوٹسانوالے سائٹ پہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیکن لیکن دیپینڈز نا کہ کہ کہیں سے کچھ سپورٹ کرنے کے لیے ریٹی ہو کوئی گورنمنٹ سپورٹ کرنے کے لیے ریٹی ہو تو ہم لوگ انتر ایکسپینڈ بھی کریں چلیسے میں بھی کراچی آنا پڑھا تھا کہ جیسے میں بھی لہور سے ہول دا بھی کراچی آیا تھا مجھے ٹونٹی ڈیز یہاں پہ شکر کرنا پڑا تھا لیکن پروسس کے لیے جب آپ نے یہ شکر میں ادا کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہے پاکستان میں ایک جیسے کا بھی اشیو تھا مجھے مومنٹ فور اس اور میں ان دونوں انجینئرز کو دعا دیتی ہیں انہوں نے پاکستان میں بہت ایک اچھا کام کیا ہے مطلب آپ کو پتہ یہ آج کے دور میں ملک سے باہت آنا بہت مشکل ہے بلکل ایسے لیے بلکل ایسے لیے تو اور آخر میں مجھے یہ بھی پتہ چلے آپ گٹارسٹ ہیں بہت اچھے جی جی ہم لوگ بیسکلی پریویسٹ ہی تمہیں خیر کافی پلے کر رہا تھا میرے ایک شوق بھی تھا ایکچھولی میں آرٹسٹک مائنڈ بھی تھا تو گٹار بھی پلے کرتا تھا سٹیجز پلے کرنا ہی سائے چیززہ کرتی تو یہ کوسٹن مارکس تھے ایکچھولی میرے مائنڈ میں کہ کیسے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے میکسیمم یہ ہی تھا آؤٹپٹ نکالنے کوشش کریں تو گٹار بھی کرنے کی ٹرائے کی وہ بھی ہوا گاڑی ٹرائے کی وہ بھی ہو گئی پانی پیا سارا چیز کر کے سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ سٹیز کی تو اللہ کا لکھلک شکر ہے کہ ایسا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کہا جائے کہ یہ نہیں ہو سکا اللہ کا شکر ہے جو بھی مائنڈ میں چیز آتی ہے کرنے کی ٹرائے کرتا ہوں اور ہو جاتی ہے اللہ کا لکھلک شکر ہے شکر ہے thank you so much آپ نے ہمیں وقت دیا بہت اچھا لگا آپ جیسے ہمت والے نوجوانوں سے بات کر کے اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو مزید کامیابیاں دے اور آپ کی کمپنی جو ہے مزید مشکل جو حالات سے لوگ گزر ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو thank you so much once again thank you thank you thank you jie ناظرین امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے بدھ کو رات نو بجے پھر آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال اٹھئے گا موسیقی